سواریوں کو بھی پانی پلایا گیا راوی لکھتا ہے چودہ سو صحابہ نے پانی پیا سواریوں کو بھی پانی پلایا گیا جو سواریاں تھی جانور تھے اٹھتے گھوڑے تھے جو جو کچھ بھی تھا سب کے سب نے پانی پیا ایک پیالہ پانی کا تھا صحابہ لکھتے ہیں گویا کہ ایسے نظر آ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کی انگلیوں سے رسول اللہ کے ہاتھ مبارک سے پانچ نہریں جاری فرما دی ہیں اب دیکھیں سن چھے ہجری کا واقعہ ہے حضور علیہ السلام عمرے پر جا رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں عمرے پر تشریف فرمایا صحابہ اکرام کی کسرت ہے آپ کے ساتھ قربانی کے جانور بھی آپ کے ساتھ ہیں لشکر کی کثیر تعداد آپ کے ساتھ ہے روایات میں آتا ہے چودہ سو کے لگ بھگ جو صحابہ تھے حضور علیہ السلام کے ساتھ تھے آپ نے ایک موقع پر ایک جگہ پر پڑاؤ کیا لشکر رکا صحابہ اکرام نے آ کر شکایت کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام پیاسے ہیں جانور بھی پیاسے ہیں ہم بھی پیاسے ہیں شدت پیاس کی وجہ سے ہم نے ڈھال ہو چکے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا کچھ پانی موجود ہے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام ایک پیالہ پانے کا موجود ہے اللہ کے نبی نے فرمایا میرے قریب کرو حضور علیہ السلام کے قریب کیا گیا اللہ کے نبی نے اپنے پانچوں انگلیوں کو اس پانے کے پیالے کے اندر رکھا پھر صحابہ اکرام نے وہ کمال دیکھا پھر صحابہ اکرام نے وہ نظارہ دیکھا ہر ایک صحابی دیکھ رہا ہے پانی کا پیالہ ایک ہے چودہ سو صحابہ ہیں کسین تعداد کے اندر جانور ہیں سواریاں ساتھ ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا باری باری قریب آتے جاؤ پانی نوش کرتے جاؤ پانی نوش کر کے پیچھے ہڑتے گو صحابہ ارد کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ حکم فقط ہمارے لئے ہے اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں اپنی سواریوں کو بھی پانی پلاؤ سواریوں کو بھی پانی پلایا گیا راوی لکھتا ہے چودہ سو صحابہ نے پانی پیا سواریوں کو بھی پانی پلایا گیا جو سواریاں تھی جانور تھے اٹھتے گھوڑے تھے جو جو کچھ بھی تھا سب کے سب نے پانی پیا ایک پیالہ پانی کا تھا صحابہ لکھتے ہیں گویا کہ ایسے نظر آ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کی انگلیوں سے رسول اللہ کے ہاتھ مبارک سے پانچ نہریں جاری فرما دی ہیں جارے تکبیر جارے لسال جارے تحقیق جارے حادی جارے قسمت زندہ بات زندہ بات علیہ حضرت رحمت اللہ علیہ آپ نے خوبصورت ترجمانی کیا فرماتے ہیں انگلیاں ہیں انگلیاں ہیں جو شبر ٹوٹے ہیں پیاسے انگلیاں ہیں جو شبر ٹوٹے ہیں پیاسے انگلیاں ہیں جو شبر ٹوٹے ہیں پیاسے ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری با ندیاں پنجاب رحمت کی جاری اکھے وہا ندیاں پنجاب رحمت کی ندیاں پنجاب رحمت کی میں آپ سے پوچھتا ہوں آج اس ہمارے صوبے کا نام کیا رکھا گیا پنجاب پنجاب کو پنجاب کیوں کہتے ہیں بتائیں نا پانچ دریا پانچ دریا ملتے ہیں ہیڈ پانچ نند ہے دریا ملتے ہیں اسی کی مناسبة سے اس کا نام پنجاب رکھا گیا شاعر نے ترجمان کی خوبصورت ترجمان کی ندیاں ہیں پنجاب رحمت کی جاری وحو ندیاں ہیں پنجاب رحمت کی وحو پنجاب رحمت نو آپ نے بڑے خوبصورت ترجمان کر کے لکھے آئے اعلیٰ حضرت نے لکھے آئے اللہ تعالیٰ نبی نے آپ دیا اللہ تعالیٰ نبی نے اپنیا پنجاب نگلیاں اس پیالے دندر ڈبوئیاں نے اللہ تعالیٰ نے اے کمال کی تا اللہ تعالیٰ نے اے فضل کی تا اپنے محبوب دی شان و واضح کی تا اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک نبی دی چشمان مبارک اللہ تعالیٰ نے پنجاب نگلیاں دی چشمیں جاری فرما دی رسول اللہ صلی اللہ نے حدیث مبارک رسول اللہ صلی اللہ فرما دی میں اپنے حضرت ابو طالب دی کسی جگہ دی تشریف فرما تھی جاریہ تھی حضرت ابو طالب نے پیاس دی شدت محسوس کی تھی آپ اکھر لگے اے اللہ دی نبی میں پیاس لگیے میں پیاس آم اللہ دی نبی نے اپنی ایڑی مبارک پتھر دی مارے آئے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب دی ایڑی صدقے اس پتھر دی چوپانے دا چشمہ جاری کیتا حضرت ابو طالب فرما دی رب قاب دی قسم رب دی قاب دی قسم او جڑا پانی سی جڑی اس لذہ سی جڑی اس چاشری تھی جڑی اس مٹھاس سی جڑی اس دی اندر روانگی سی کائنات دی اندر ہو رس رانہ پانی نام قدی پی تائے نام قدی بیک آئے عجیب رنگ سی عجیب خوشبو سی عجیب زائقہ سی آج تک قدی پانی میں اپنی زبان دی نار نہیں لیا میں آکھنا چانا پچھنا چانا بدبخت تو دوسری کہیں دیو رسول اللہ ساڑے جیسے نے تیرے آکھے دو تیرے گھر دے وچھ بھی کوئی علام نے لیکن میرے مصطفی قریم صلی اللہ علی آبدہ کی شان آبدہ کی مقام آبدہ کی مرتبہ رسول اللہ صلی ایک جنگ موقع دے صحابہ اکرام نے پچھا میرے صحابہ جنگ دے تیاری کرو جنگ لنن دے مشرقین نہ بڑا ہی خوبصو مشرقین دے نال اس جنگ دے تیاری کرو مشرقین دی در دور دیکھا جا رہے آئے صحابہ اکرام نے آدم کی تی یا رسول اللہ صلی اللہ علی وآل 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 جس جس طرح حکم فرمان دے جاؤ گے ہسی تھوات اپنی آن جانا دے نظر آنے تھوات اپنی بارگاہ جنگر پیش کر دے جا مانگے میرے مصطفی کریم صلی اللہ صلی اللہ نے غلام ہو اونا ظالمہ دے کل پوچھو اللہ دے نبی دی بارگاہ دنر جڑے سہاب اینے میں اپنی آنکھ کھولیا نے مصطفی کریم دے چہرے نوبے کے آئے او فر بندہ بد بخت نہیں ریا بلکہ رسول اللہ دے قلمہ پڑ گیا غلام بن گیا اللہ تبارک وطالہ دے کل دعائے اللہ تبارک وطالہ میرے جملے اپنی پاک مقدس بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے